اگر آپ گھٹ گھٹ کر ترس ترس کر جینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سکپ کر دیجئے لیکن اگر آپ خوشحال، رحمت سے بھرپور، پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ ہی کے لیے ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے ایک بار یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ کی لائف میں ڈیلی ایسے کتنے مومنٹس ہوتے ہیں کہ جب آپ یا تو کسی سے جیلس ہو رہے ہوتے ہو کسی پہ غصہ ہو رہے ہوتے ہو یا کل کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کر ڈپریس ہو رہے ہوتے ہو اور اگر کیلی روٹین میں ایسے کئی لمحات آپ کی زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں تو پھر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ خود ہی خود کو دیرے دیرے مارتے چلے جا رہے ہیں آپ خود کو سلو پوائزننگ کر رہے ہیں خود کوشی کر رہے ہیں آج کی موڈرن سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ نیگٹیو تھارٹس نہ صرف آپ کی خوشیوں کو جلا کے رکھ کر دیتی ہیں بلکہ یہ آپ کو بے شمار بیماریوں میں ممتلا کر دیتی ہے ہارڈ ڈیزیز، ہائی بلڈ پریشر، سٹمک آلسر اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بھی انہی نیگٹیو تھارٹس کی وجہ سے آتی ہیں یہ بات آپ خود بھی فیل کر سکتے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں کوئی نیگٹیو تھارٹ آپ کے مند میں کفی دیر رہتی ہے تو اگلے ہی دن آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر چاہے وہ ایسی ڈٹی ہو پیٹ خراب ہونا ہو بھوک کا نا لگنا ہو باڈی پین ہو یا پھر کچھ بھی آپ کی یہ نیگٹیو تھارٹس آپ کی باڈی کو بری طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں بے شمار ایسی سٹیڈیز موجود ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ غصہ جیلسی نفرت ہمارے ایمیون سسٹم کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور ہمیں نت نئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں جو لگتا ہے نا کہ ہماری باڈی الگ کام کرتی ہے دماغ الگ کام کرتا ہے فیلنگ کہیں ہوا میں ہوتی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہماری بوڈی مائنڈ تھوڈ ایموشن سب کنکٹڈ ہیں کسی ایک میں بھی اگر خرابی آتی ہے تو باقی سب بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے یہ کوئی تکہ یا بنائی ہوئی بات نہیں ہے یہ ایک اچھی خاصی پروون سائنس ہے اور بات صرف بیمار ہونے کی نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ ایک ورسکون خوش تووار خوش حال اور رحمت سے بھرپور زندگی جیئے اگر آپ کو کھٹ کھٹ کر ہی جینا ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں بنائی گئی اگر آپ کے کپڑوں کو گوبر لگا ہو تو بدبو صرف آپ کے وجود ہی سے آئے گی کسی دوسرے سے نہیں ایسی طرح ہمارے اندر کی گندگی صرف ہمیں ہی گندہ اور بدبود دار بناتی ہے کسی دوسرے کو ایس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگر کسی سے غصہ ہو رہے ہیں کسی سے نفرت کر رہے ہیں یا کسی سے خسط میں مبتلا ہے تو وہ دوسرا انسان آپ کی ان فیلنگز کو ان نیگٹیف تھارٹس کو تو جانتا بھی نہیں لیکن آپ ان فیلنگز کا پہلا اور آخری شکار ہیں یہ فیلنگز آپ کو اندری اندر کھا جاتی ہیں اسی طرح کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا کسی کو دعا دے دینا کسی کو ماف کر دینا یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہمارے اندر سے پاک صاف کرتی ہیں ہمارے اندر سے ہماری گندگی کو نکالتی ہیں ہمیں خوشبوددار بناتی ہیں خوشگوار اور لطیف بناتی ہیں ہمیں اپنے آپ سے قریب کرتی ہیں غصہ نفرت جیلسی تھوکہ فریب ریاکاری سب نگڈیف تھارٹس آپ کو اپنے آپ سے اور نہ صرف اپنے آپ سے بلکہ ساری دنیا سے دور کر دیتی ہیں ایک بڑی مشہور پنجابی کی کہاوت ہے کہ جدو ہانڈی سڑ دیئے تو اپنا ہی کنڈے سڑ دیئے تو میرے پیارے دوست جب آپ نگڈیف تھارٹس میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ صرف اپنے آپ ہی کو نقصان پنچار رہے ہوتے ہیں جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آگئی آپ نگڈیف تھارٹس سے لیدہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ اندر سے پوزیٹیف ہو جائیں گے پاک صاف ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت سے بھر جائے گے کیا خوب کہا ہے کسی نے چینج یور تھارٹس چینج یور لائف اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو بدلیے اپنی سوچ کو پوزیٹیف کر لیجئے اپنے لیے بھی اور ساری قائد نوت کے لیے بھی